اسلام علیکم جی میں اس وقت صرف اسی ڈیریکٹ گروپ کے احباب سے بخاطب ہوں میں نے بہت سارے میسیجز سنے تسلی کے ساتھ سنے ہیں بلکہ کچھ میسیجز تو ایسے ہیں جن کو میں نے بار بار سنا رہا ہے گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ کچھ احباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں کہہ دوں کہ سکیم ہو گیا اور کچھ نہیں بچا ہے تاکہ یہ روز روز کی ڈیٹ اور یہ وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں سے ہماری جان چھوڑ جائے کچھ احباب وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کھل کے ہر بات کر دینی چاہیے میں کیوں دبے لفظوں میں یا گول مول انداز میں کچھ سگنل سپ دیتا ہوں اور مجھے اوپن بات کرنی چاہیے کچھ احبابی میں حیران ہوں ان کی سوچ پہ ان کی سوچ یہ ہے کہ میں سیفرمان خان نیازی جب مشکل میں ہوتا ہے پھنستہیت میں اس کو بچانے کے لیے آ جاتا ہوں اور میں لوگوں کو تھڈا کر دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ گزارش ہیتنی کرنا چاہوں گا کہ کیا میری ایک ویڈیو جس میں میں یہ سپوس کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پھائی جی کچھ جنی جو بچیا مل جائیں گے پیسے سیکنڈ وہ تمام احباب جن کی شدید ترین خواہش ہے کہ میں کھل کے ہر بات جو ہے وہ سامنے رکھ دوں اوکے آپ کے پاس میں انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ کل رات چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ہیں میں نے اپنی ویڈیو بنانی ہے اگر ایک اجتماعی رائے سامنے آتی ہے کہ یس مجھے کرسٹل کلیر ہر چیز ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ پبلک کر دینی چاہیے اوکے میں کر دیتا ہوں اس کا کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے اس کا کوئی لاؤس ہوتا ہے کیا اس وقت آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یس آپ احباب کی ہی یہ تجاویز تھیں میں دونوں کو مرش کر دیتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جناب سکیم ہو گیا ایوریٹھنگ اس فنشڈ نمبر ٹو میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کرسٹل کلیر جو ہے وہ پبلک کر دوں اس وقت ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ راجہ صاحب نے کیا کیا راجہ صاحب کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تیسری بات بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہی بات کو رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے پتہ نہیں اس میں سے آپ کو کوئی جوس نکلتا ہے کوئی انرجی ملتی ہے دس ہزار دفعہ میرا یوٹیوب چینل بھرا پڑا ہے from the day one till today ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ سیفرمان نیازی کو بھائی بنایا ان لاکھوں خاندانوں کی پروٹیکشن کے لیے ان کی بربادی کے لیے نہیں خدا نہ کرے اگر وہ شخص واقعی اگر بربادی کا سبب بنے گا تو میں وہ میرا بھائی نہیں ہے یہ میرے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہوں گے کلمہ پڑھ کے ایک بات کہی پھر بھی مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ سب کیا ہے اینی ہو میں تمام احباب سے مشاورت کر رہا ہوں اوکے ڈریکٹ گروپ کے تمام احباب اپنے اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں رائے دیں لیکن وائس نوٹ میں دیں لکھے نہ دیں وائس نوٹ میں دیں اپنا نام ساتھ بتائیں میرا یہ نام ہے میری طرف سے یہ تجویز ہے گجر صاحب بارہ آپ یہ چیز فرما چکے ہیں کہ مجھے کہہ دینا چاہیے جس کیم ہو گیا گجر صاحب کہیں اور اس طریقے کے باقی احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک دفعہ کہہ دوں جس کیم ہو گیا جی تاکہ گرلی ختم جرا اوکے آپ میسج کریں جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنٹ کرسٹل کلیر چیزیں جو ہمارے سامنے رکھی جائیں پبلک کر دی جائیں اسی گروپ میں شیئر کر دی جائیں یہ گروپ یہ چوک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ اتنا کوئی ٹاپ کانفیڈنشل یہاں نہیں ہے یہاں پہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو تمام گروپوں کے اندر وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے but I am ready to do کیا اس وقت کوئی شخص اون کرے گا اور بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اکاموڈیشن کے ٹائم پہ اب بھی کیا کہا جاتا تھا راج صاحب آپ اپنی چکنی چپنی باتوں سے ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے تھے کچھ تو یار خدا کا خوف کر لو یہی گروپ باقی گروپ اس ٹائم کی ذرا چیٹ تو اٹھا کے دیکھ لو میسیجیز تو اٹھا کے دیکھ لو ہمیشہ سردردی ہوتی تھی نہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی تھی وہ بھی ملبہ میرے سار ہے ڈالیں جتنا ملبہ میرے سار ڈالنا چاہتے ہیں میں تختہ مشک بننے کے لیے منٹلی پرپیئر ہوں منٹلی پرپیئر میں نے بارہا ایک بات کہی کہ میں نے اگر گردن دی تھی اپنی گردن پیش کی تھی تو پھر اس کا کچھ مطلب ہے اور میں نے بارہا ایک بات کہی کہ مجھے میرے باپ نے میرے خون نے میرے تغم نے مجھے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں سکھایا مجھے اپنے لفظوں پہ اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا آتا ہے صرف جذبات کی روح میں بہ کے میں اپنا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا سوری ٹو سی بٹ اوکی پیسے آپ لوگوں کے لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی ارادے جو ایک میجارٹی کا مشرع ہوگا راجہ ریاض will do the same بہت سمپرسی بات ہے باتیں کرنا بہت آسان ہے راجہ ریاض راجہ ریاض راجہ ریاض راجہ ریاض ایک شخص پاکستان میں بٹھا ہوا ہے کیا بگاڑ لیا گیا اس کا جو کہتے ہیں کہ راجہ ریاض پیچھے درمیان میں سے ہٹ جائے میں کہتا ہے جو میں ابھی ہٹ گیا اوکی آپ آجو میدان میں لے دو لوگوں کو میں بھی آپ کے پاؤں دھو کے بھی ہوں گا میں آپ کو سلیوٹ کروں گا کہ کوئی تو آیا یار جس نے یار ایک کام کروا دیا میں کسی کو لٹھ نہیں مار سکتا میں کسی کو گولی نہیں مار سکتا کہ پیسے دو اور اگر میں گولی مار بھی دیتا ہوں خدا نہ خاصتہ تو کیا ریکبری ہو جائے گی ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے and final end جو ہوتا ہے وہ table talk ہوتا ہے efforts کی جاتی ہیں کوشش کی جاتی ہے منت کی جاتی ہے request کی جاتی ہے pressure ڈالا جاتا ہے جو بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ one way traffic نہیں چل سکتی جب دوسرے end سے بھی کچھ چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں یار یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ مجبوریاں ہیں یہ اس وقت یہاں پہ اس وقت ہماری بے بسی ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو ہم ایک منٹ نہیں لگائیں گے تو مجھے یہ بتا دیں وہاں پہ پر راجہ ریاض کیا کرے anyhow جو آپ تمام اے باپ کہیں گے I'm ready to do آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں میں نے منڈے کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ منڈے انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا اپنے یوٹیوب چینل پہ دے آپ اپنے آرہ بجائے مجھے فالو کرنے کہ میں آپ لوگوں کو فالو کرنے کے لئے تیار ہوں لے لے ریزرٹ اور اگر چاہیں تو بے شک میرے اس میسج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کر دیں Thank you very much